نمبر ایک وہ تمہارے جسم کو ڈھاپتا ہے انسان اور حیوان میں بنیادی فرق ہے لباس کا فرق ہے اور آج سمجھا جارہا ہے کہ لباس کم ہو یا نہ ہو تو وہ تہذیب ہے وہ ایڈوانسمنٹ ہے تو بقول لکٹر زاکر نائی صاحب کہ جانور زیادہ ایڈوانسڈ ہیں بھئی جانور زیادہ ایڈوانسڈ ہیں نا کوئی تکلو بھی نہیں ہوں ان کے ہے تو تم جانور ہیں کیا جانور بننا چاہتے ہیں یہ میں اٹ کر رہا ہوں لباس تمہارے جسم کو پوشیدہ رکھتے ہیں تمہارے آدھا کو چھپاتا ہے اور وریشہ اور زینت کا اظہار ہے ہاں ایک ظاہر کا لباس یہ بھی مطلوب ہے ایک باطن کا لباس اور تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے باطن بھی پاک ہو باطن کے عیوب سے بچنے کی بھی تقوی اور ظاہر میں کوئی کٹ لگاوا ہے ادھر کوئی دھبا لگاوا ہے لباس پیناوا ہے وہ چھپ گیا تو ظاہر و باطن دونوں کا لباس ضروری بعض لوگ بڑی عجیب باتیں کہتے ہیں ارے جی پردہ تو نظر کا پردہ ہوتا ہے بھائی بلکہ آگے پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے بھائی تو پھر نماز بھی دل کی نماز ہوگی میرے بھائی زکاة بھی دل کی زکاة ہوگی روزہ بھی دل کا روزہ ہوگا یہ جی چلیں گی بھائی باتیں ظاہر کے بھی آداب شریعت سکھاتی ہے ظاہر کا لباس بھی ضروری ہے اس کے احکاماتیں تفصیلی اور باطن کا لباس تقویٰ وہ بھی ضروری ہے ذالکہ من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ لباس کا عطا ہونا یہ نشانی اللہ کی اس نے تمہیں اشرف المحلوقات بنایا ہے جانور نہیں بنایا ہے لباس اللہ کہتا ہے اس کی نشانیوں میں سے اپنے شرف کو پہچانو لباس شرف ہے تمہارا اس میں لعلہم یذکرون تاکہ وہ غور کریں